جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا پھر میرا یہ ویڈیو کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش دی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کے سیاسی تماشے کے سفر کو شروع کرتے ہیں رائٹ ونگر انٹیلیکچولز ایک کام بہت شاندار طریقے سے کرتے ہیں وہ ہر چار پانچ سالوں میں ایک فرضی فیکس والی کتاب لکھواتے ہیں اور پھر اس کو ریفرنس بک بنا کر جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتے ہیں اسی طرح کوئی دوسرا رائٹر نبے پرسنٹ سچ میں لپیٹ کر ایک جھوٹ مارکٹ میں اتار دیتا ہے اس کا مقصد یا تو پچھلا گناہ دھونا ہوتا ہے یا اپنا گناہ دوسرے کے گلے میں ڈالنا ہوتا ہے تو دوستو راجیش سنگھ کی ایک کتاب ہے بہو بالیز آف انڈین پولیٹکس پرام بولیٹ ٹو بیلٹ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ عطیق احمد نے بڑی لائلٹی کے ساتھ نیوکلئر ڈیل مسئلے پر آئے نو کانفیڈنس موشن پر منموہن سنگھ سرکار کے فیور میں ووٹ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے پھیکی گئی اس انفارمیشن کو بینا کروس چیک کرے دیش کے تمام مین میڈیا ہاؤزز نے آگے پڑھا دیا کچھ نے اسے ہیڈنگ بنائی کیا ہیڈنگ بنائی ہاؤ اتیق احمد کی ووٹ ان ٹو تھاؤزن ایٹ ہیلپ سیف یو پی ای گورنمنٹ انڈیا's نیوکلئر ڈیل وید یو ایس اب جب تک اس پر فیٹ چیک آتا لوگ سبح سے ووٹنگ شیٹ نکالی جاتی تب تک چھوٹ مارکٹ میں بک چکا تھا اب سوچئے آج سے کچھ برس بات لوگ سبح کی سائٹ سے یا پرانے ریکارڈ سے یہ جانکاری ہٹا دی جائے گی تو کیا بچے گا ظاہر سی بات ہے راجیش کمار کی کتاب جو آنے والے وقت میں اکلوتی ریفرنس بک بچے گی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جانکاریاں سو سال کے بعد ایک پوری کمپلیٹ کتاب کا حصہ ہوگی اور پھر وہی سچ ہوگا سب بھول جائیں گے کہ اس وقت کے ہندو ہردیس سمرات لالکرشنہ اڈوانی نے کبھی ملک کے سب سے بڑے مافیا ڈان کو گلے لگا کر تھینکیو بھی بولا تھا یا بی جے پی کے راشوادی نیتاؤن نے راشت کے لیے عطیق احمد کے اہم کنٹریبیوشن کے لیے اس کے ساتھ اچھا خاصا دوستانہ نبھایا تھا تو دوستو عطیق احمد صرف ایک بار سانسد بنے دوہزار چار میں سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر دوہزار آٹھ میں نیوکلئر ڈیل مسئلے پر آئے نو کانفیڈنس موشن کے توران عطیق احمد اور افضال انساری نے انڈی اے کے سپورٹ میں کروس ووٹ کیا تھا اس وقت سماجوادی پارٹی نے عطیق احمد کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھایا تھا اور آڈوانی نے بقائدہ گلے لگایا تھا پھر عطیق احمد نے بی ایس پی کا دامن تھام لیا دوہزار نو میں بی ایس پی نے ٹکٹ نہیں دیا تو پرطاب گر سے اپنا دل کے ٹکٹ پر کانگریس کی رتنا سنگھ اور سماجوادی پارٹی کے اکشہ پرطاب کے خلاف لڑ کر چناؤ ہارا اسی لیے دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے کو سیاست میں زیادہ وزن نہیں دیا جاتا ہے باقی سیاست میں ڈان مافیاں اور گنبوں کو اترنے اور سیاست کو کرمنالائزیشن کرنے میں ایک خاص راشوادی سیاسی دل کتنا اہم کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس پر تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے خیر بات اگر عطیق احمد کے سیاسی سفر کی کریں تو کہانی شروع ہوتی ہے الہاباد سے دوستو الہاباد جنگشن سے ہر صبح ایک تانگہ سواری بٹھاتا اور خلدہ بعد ہمت گن چکیا پر سواری اتارتا اور پھر چڑھاتا اور یہ سواری تانگے پر الہاباد جنگشن سے پانچ کلومیٹر دور کسا ریا جاتی اور پھر وہاں سے اسی طرح الہاباد جنگشن ریلوی سٹیشن بھی آتی صبح سات بجے سے دو پہر دو بجے تک یہ تانگہ سواری ڈھونے کا کام کرتا رہتا یہ تانگہ فیروز احمد کا تھا جسے وہ اپنی زندگی چلانے کے لیے کمائی کرتے تھے فیروز احمد گندی برادری کے تھے یا یوں سمجھ لیں جیسے مسلمانوں کے یادو جن کی الہاباد پششمی اور نواب گنج کے علاقے میں اچھی خاصی آبادی ہے یہ لوگ شوکیا گھوڑے اور کاروبار کے لیے گائے بھینس بکریہ وغیرہ پال کر دودھ کا کاروبار کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس برادری کا ٹرڈیشنل پہناوا سفید کرتا، سفید تحمد اور سفید صافہ ہے عطیق احمد زندگی بھر اسی پوشاک میں نظر آئے کسریہ یا کساری مساری فیروز احمد کا پشتینی گاؤں تھا اسی گاؤں کے چکیہ محلے میں فیروز احمد نے 1972 میں گھر بنوایا اور اپنے دونوں بیٹوں عطیق احمد اور خالد عظیم ارف اشرف اور تین بیٹیاں شاہین، پروین اور سیما کے ساتھ چکیہ میں رہنے لگے دس اگست 1962 کو پیدا ہونے والے اور زندگی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی عمر کے ستروے یعنی سیونٹین سال میں عطیق احمد پر پہلا کیس درج ہوا اور سال 1979 میں عطیق احمد پر اپنے گاؤں کساری مساری میں ہی بھیڑ چرانے والے لڑکے کے قتل کا الزام لگا اور وہ اس میں نمزد ہو گئے الزام تھا کہ جھگڑے میں اس لڑکے کے سر پر چھوٹ لگی اور وہ مر گیا عطیق احمد صرف ایر کلاس پاس تھے دسوی فیل ہونے کے بعد پڑھائی چھوڑ چکے تھے اور وہ دوپہر کے بعد اکثر اپنے اببا پیروز احمد کے اسی گھوڑے پر بیٹھ کر الہاباد کے پرانے علاقے ناخاس کونہ، اٹالہ اور روشن باگ میں آیا کرتے تھے 1984 میں روشن باگ کے چھوٹے موٹے دبنگ واحد رائیفل یہ ان کا بدلہ ہوا نام ہے واحد رائیفل کے ہاں عطیق احمد بیٹھ کی لگاتے تھے کبھی کبھی ہوتل سے چائے بھی لاتے تھے واحد رائیفل کے لیے پان لاتے تھے کیونکہ عطیق احمد بہترین گھرسواری اور پہلوانی کرتے تھے اسی لیے کم لوگوں کو ہی یہ پتہ ہوگا کہ انہیں لوگ پہلوان کے نام سے بھی جانتے تھے سفید گھوڑے پر بیٹھ کر سفید کرتا، سفید تحمد اور سفید صافہ باندھے لمبی موچھوں والے عطیق احمد روشن باگ، اٹالہ اور نخواس کونہ پر پہچانے جانے لگے اس وقت الہاباد میں بکل مہاراج کا راش تھا ان کے پتہ پنڈت جگر نارائن کروریہ کی کوشمبی میں دھاک تھی تب کوشمبی الہاباد کا حصہ ہوا کرتا تھا پنڈت جگر نارائن کروریہ کوشمبی کے گھاٹو اور بالو خنن کے بیتاج بادشاہ تھے ان کے دو بیٹے تھے شام نارائن کروریہ اور مولا مہاراج اور وشش نارائن کروریہ اور بکل مہاراج بکل مہاراج اپنے وقت کے سب سے بڑے بمباز تھے یہ دونوں بھائی الہاباد آئے اور شہر کے کلیانی دیوی محلے میں حویلی بنوا کر رہنے لگے اور بالو خنن کے ساتھ ساتھ ریال اسٹیٹ کے دھندے کے بیتاج بادشاہ بن کر اُبھرے شہر میں گھر خالی کروانے یا جھگڑے والی زمین مکان خریدنے کے معاملے میں یہ لوگ ماسٹر ہو گئے اور انہوں نے اس سے کافی دولت بنائی تب الہاباد میں بکل مہاراج کا سکھ کا چلتا تھا ان کے نام کی دہشت ہوا کرتی تھی دراصل الہاباد گنگا جمنا کے گھاٹوں سے بالو خنن کے لیے مشہور ہے اور گنگا جمنا سے بالو نکالنے کے لیے یہاں درجنوں گھاٹے ہیں اور وہاں کا رواج ہے کہ جس کی سرکار اس کے لوگوں کی گھاٹ اور گھاٹ کا بالو کانگریز کی سرکاروں میں کروریا ان گھاٹوں کے بے تاج بادشاہ ہوا کرتے تھے بکل مہاراج کی بدقسمتی کہیے یہ عطیق احمد کی قسمت کہ کوشمبی کا راستہ چکیہ سے ہو کر گزرتا تھا اب بھی گزرتا ہے بکل مہاراج جب بھی کوشمبی جاتے تو تمام جپسی اور مہینر جیپ کی گاڑیوں کے کافلے میں ان کے بیٹھے لوگ اپنے اسلحے باہر نکالے رہتے عطیق احمد کو یہ ناغوار لگتا کہ کوئی ان کے محلے سے اسلموں کی نمائش کرتے ہوئے گزرے کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے ہاتھوں میں اسلحہ لیے بکل مہاراج کا کافلہ روک لیا اور دبنگئی سے چتاپنی بھی کہ کل سے کافلہ گزرے تو اسلحہ گاڑی کے باہر دکھائی نہ دے ورنہ خیر بکل مہاراج کی کافی عمر ہو چکی تھی پنگا لینے کے بجائے انہوں نے اقل مندی دکھائی اور اگلی بار سے کافلے نے راستہ ہی بدل دیا شہر میں اسے لے کر سنسنی پھیلی اور اس انسیڈنٹ نے 23-24 سال کے عطیق احمد کو شہر میں مشہور کر دیا یہ دور تھا جب الہاباد میں سلیم شیروانی کی ٹارچ اور بیٹری جیپ انڈسٹریل سنڈیکیٹ کی بھارت میں توتی بولا کرتی تھی اسی دور میں یعنی 1984 سے 1985 میں جیپ انڈسٹریل سنڈیکیٹ کے امپلوئیز نے ہرتال کر دی تھی اور کہا جاتا ہے کہ سلیم شیروانی نے تب ہرتال ختم کرانے کے لیے عطیق احمد کی مدد لی تھی اور عطیق احمد نے ہر کرمچاری کے گھر جا کر اپنی دبنگئی سے انہیں مجبور کیا کہ وہ کام پر لوٹائیں اور ہرتال ختم ہو گئی اس کے بعد عطیق احمد الہاباد میں دبنگ کے طور پر پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئے مگر انہوں نے تب تک نہ کسی سے ہفتہ وسولہ نہ کسی کو پریشان کیا نہ کسی کی زمین یا مکان پر قبضہ کیا نہ کسی کی بہن بیچی کی طرف غلط نظر اٹھائی سن 1989 سے 90 کے اسی دور میں الہاباد نگر مہاپالکہ کے کاؤنسلر یعنی پارشت کا چناؤ ہونے والا تھا اور تب کسی الزام میں عطیق احمد جیل میں تھے اور وہی سے وہ چکیا سے انڈیپینڈن سبھاست کے امیدوار بنے تو شہر بھر میں ہاتھ میں بیڑیوں اور جیل کی سلاکھوں کو پکڑے عطیق احمد کے بڑے بڑے کٹ آؤٹ الہاباد کی سڑکوں پر پڑ گئے سبھاست کے چناؤں میں سرائی گڑھی اور نخاص کونہ سے انڈیپینڈنٹ ہی کھڑے ہوئے چاند بابا چاند بابا حافظ قرآن تھے پانچ فٹ دو انچ کے پتلے دبلے اور سر پر ہر وقت گول ٹوپی پہنے الٹ کھوپڑی والے چاند بابا کے نام سرائی گڑھی میں جسم فروشی کا دھندہ کرنے والی عورتوں کو لگاتار بوم مار کر میر گنج بھگانے کا کارنامہ درج ہو چکا تھا اسی وقت الہاباد میں چوک کے آسپا چاند بابا نام کا خوف ہوا کرتا تھا نام اتنا بڑا کہ پولس بھی چاند بابا سے پنگا لینے سے کتراتی تھی نہ صرف پولس بلکہ نیتا بھی چاند بابا کے ورچرز سے درا کرتے تھے چاند بابا اُلر دماغ کا شخص تھا بات کرتے کرتے آؤٹ ہو جاتا تھا خوراں گالی گلوج کرنے لگتا تھا اور مار پیر شروع کر دیتا تھا خطرناک تھا جس میں جگہ اور چھمن جیسے خطرناک بومباز شامل تھے کہا جاتا ہے کہ الہاباد کی کوتوالی کا گیٹ تک چاند بابا کے ڈر سے اس وقت بند ہو گیا تھا جو کبھی بھی بند نہیں ہوا کرتا تھا نہ پھر کبھی بند ہوا اس چناو میں اتیک احمد نے جیل سے ہی اپنی جیت درج کری اور چاند بابا نے بھی جیت درج کری اور شہر میں چاند بابا کے سامنے اتیک احمد آ کھڑے ہوئے کہا جاتا ہے کہ چاند بابا سے آجز پولس اور لوکل نیتاؤں خاص کر الہاباد اس طری سے کانگریس کے اس وقت کے ودھائیت نے چاند بابا کے برابر اتیک احمد کو کھڑا کرنے میں خوب مدد کری اس کے آگے کے کہانی دوستو دوسرے ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند ستے میو جائے تے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تھماشا ہوئے ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تھانک یو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں